کتنے سرکشت ہیں آپ کے ہمارے بچے سکولز میں یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ جب تک سات سال کے ایک معصوم کی جان نہیں چلی گئی ہمارا سسٹم جاگا ہی نہیں گروگرام کے زلہ پرشاہ سن نے سبھی سکولوں کو اپنے کیمپس میں سرکشہ مانک سنشت کرنے اور جواب دینے کے لیے پندرہ دن کا ایک نوٹس دیا ہے دوسرے راجوں میں بھی نوٹس نیند سے جگانے کے لیے سسٹم کو دیا گیا ہے یہ ایک بچے کے پریوار کی بات نہیں ہے یہ آپ کے ہمارے ہر بچے دیش کے ہر بچے کی بات ہے بھارت میں بزنس اور انڈسٹری کے سب سے بڑے سنگٹھن فکی نے دوہزار چودہ میں ایک رپورٹ جاری کی تھی اس رپورٹ کے انسار دیش میں کیجی سے باروی تک شکشہ دینے والے ہر چار سکول میں سے ایک سکول کو پریویٹ سکول کہا گیا ہر تین میں سے ایک بچہ پریویٹ سکول میں پڑتا ہے کل چودہ لاکھ سکولوں میں تین لاکھ سکول پریویٹ ہیں کل پچیز کروڑ بچوں میں دس کروڑ بچے پریویٹ سکول میں پڑتے ہیں شکشہ منترالے کے ادھن کے انسار دوہزار دس سے دوہزار پندرہ تک پریویٹ سکول سے پینتیس سے پرتیشت بڑھے ہیں جبکہ سرگاری سکول صرف ایک پرتیشت انمان یہ ہے کہ سال ہر سال بارہ ہزار نئے پریویٹ سکول کھلتے ہیں ہمارے دیش میں دوہزار بائیس تک خریب ایک لاکھ تیس ہزار نئے پریویٹ سکول کھل جائیں گے مطلب یہ کہ اگلے پانچ سال میں ہمارے دیش میں خریب پانچ لاکھ پریویٹ سکولز پہ جائیں گے پریویٹ سکولز میں پڑھائی تو مہنگی ہے لیکن چھاتروں کی جان سستی ہو گئی ہے ہمارے بچوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اپنے بچوں کو پریویٹ سکول میں پڑھانے کے لیے ہم لوگ اپنی پوری محنت کی گاڑی کمائی لگا دیتے ہیں ایک اور ادیوگ سنگٹھن ایسوچیم نے دوہزار پندرہ میں جاری ریسرچ پیپر کے انصار بڑے شہروں میں پریویٹ سکولوں کی پڑھائی پچھلے دس سال میں بہت مہنگی پتائی ایسوچیم کے اس ریسرچ میں یہ کہا گیا کہ دوہزار پانچ سے دوہزار پندرہ تک دس سال میں پریویٹ سکول کی فیز ڈیڑھ سو گنا یعنی سیدھے سیدھے ڈھائی گنا بڑھ چکی ہے دوہزار پانچ میں ایک بچے کی پریویٹ سکول میں پڑھائی اوسط خرچ کے روپ میں اگر دیکھیں تو دوہزار پانچ میں پچپن ہزار روپے آتی تھی تو اب یہ سوال لاکھ روپے سالانہ ہے اسوچیم نے دلے ممبئی لکنو جیسے بڑے شہروں میں پیرنٹس کا ایک سروے کیا تو دس میں سے نو پیرنٹس نے یہ بتایا کہ اتنی فیز جھٹانے میں انہیں بہت تکلیف بہت مشکل ہوتی ہے لیکن وہ بیچارے جھٹاتے ہیں بچوں کے بھوشے کے لیے اسی سروے میں اسی فیصدی پیرنٹس نے بتایا کہ وہ اپنے دوسرے خرچوں میں کٹوہتی کر کے پریویٹ سکول کی فیز بھرتے ہیں سکول کی ٹیوشن فیز کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹیز اور ڈیولپمنٹ فیز یا دوسرے اور طریقوں سے منمانہ پیسہ یہ پریویٹ سکول پیرنٹس سے وصولتے ہیں بچوں کے خاطر پیرنٹس پیسے دیتے ہیں اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دو بچوں والا ہر ابھی باوقت اوسطاً اپنی آمدنی کا اپنی آئے کا ساٹھ پرتیشت بچوں کی پڑھائی پر خرچ کر دیتا ہے اتنے سارے خرچ کے باوجود سلامت نہیں ہے سرکچہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گھٹنا ہو جائے تو سکول پربندن جواب دہی سے بچ جائے تو پھر وہی ہوگا جو سات سال کے پردمن کے ساتھ ہوا اسے کسی بھی قیمت پر آپ اور ہمیں سہن نہیں کرنا چاہیے سہن نہیں کیا جانا چاہیے دیش کے نامی گرامی سکولوں میں شمار ریان انٹرنیشنل سکول جہاں انٹرنیشنل لیول کی ایڈوکیشن دینے کی گارنٹی دے کر موٹی رقم وصول کی جاتی ہے بچوں کی سرکشہ کی کوئی گارنٹی نہیں دی جاتی کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو گرو گرام کے ریان انٹرنیشنل سکول میں سات سال کے پردمن کو سکول کے لاپرواہی کے وجہ سے اپنی جان نہیں گوانی پڑتی لیکن کیا صرف گرو گرام کا یہ ریان انٹرنیشنل سکول ہی بچوں کی سرکشہ کو لے کر لاپرواہ ہے کیا سرکشہ کی چوب کے معاملے میں ریان انٹرنیشنل سکول کی ہر برانچ کا یہی حال ہے جہاں یہی حال ہے ہر برانچ کا حال بے حال ہے اور یہی جاننے کے لیے سچائی تک پہنچنے کے لیے آج تک یعنی کی ہماری کئی ساری ٹیموں نے دلی نوائیڈا اور ممبئی کے ریان انٹرنیشنل سکول میں سرکشہ ویوستہ کا ریالیٹی چیک کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو نوائیڈا ایکسٹینشن کے ریان انٹرنیشنل سکول کا ریالیٹی چیک دکھاتے ہیں جہاں آپ کے بچوں کی سرکشہ ریان انٹرنیشنل سکول کے پرابندکوں پرینسپل ٹیچرز کے بھروسے نہیں بلکہ رام بھروسے کوئی بھی شخص اوپر آسانی سے چڑھ سکتا ہے اور اندر بھی جا سکتا ہے اندر آپ کو میں نے دکھایا جیسے فینسنگ وہاں پر موجود ہی یہاں پر دیکھیں یہ والی نوکیلی فینسنگ ہے جو کی ایسی ہے کہ ہلکا سا اس کو اگر ہم دبا دیں تو آرام سے کوئی بھی شخص چڑھ سکتا ہے جی چھپے ستائیس قدم کی دوری پر شراب کا ٹھیکا بھی موجود ہے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ ہائیوے پر کوئی ٹھیکا نہیں رہے گا پانسو میٹر اندر رہے گا تو پانسو میٹر کے بھیتر میں یہ ٹھیکا تین مہینے پہلے کھل گیا گرگاؤں کے ریان انٹرنیشنل سکول میں بچوں کی سرکشہ ویوستہ دو گوڑی کی تھی یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے لیکن صرف گرگاؤں کا ریان انٹرنیشنل سکول ہی بچوں کی سرکشہ سے نہیں کھیل رہا بلکہ اس سکول کی ہر برانچ کا یہی حال ہے آج تک کی ٹیم نے دلی سی سٹے نویڈا ایکسٹینشن کے ریان انٹرنیشنل سکول کا ریالیٹی چیک کیا تو لاپروہی کا عالم مین گیٹ سے ہی شروع ہو گیا سکول کے چاروں طرف انٹری پوائنٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے کا نام و نشان نہیں ہے سکول کے انٹری پوائنٹ پر ایک ایٹ بھی خطرناک طریقے سے رکھی ہوئی ہے جو بچوں کے پیرنٹس کو دکھ رہی ہے لیکن سکول کے گارڈز کو نہیں دکھتی ہم نویڈا ایکسٹینشن میں پہنچے ہوئے سکول کے باہر ہم موجود ہیں یہاں پر مین گیٹ جہاں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی انٹری کی جاتی ہے ٹھیک اسی دروازے پر ہم موجود ہیں سرکشہ گارڈ تو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم تسیور ہیں بچے جو ہیں وہ فیلحال سکول کی طرف جا رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کیا واقعی سکول کی چار دیواری کے آس پاس سی سی ٹی وی کے انتظام کیے گئے ہیں چاروں طرف ہم نے جائے جا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھلے نوکیلی ریلنگ لگائی گئی ہو لیکن یہاں پر سی سی ٹی وی جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر سی سی ٹی وی بالکل نہیں ہے کیا آپ نے بھی اس بات کو نوٹس کیا یہی بات میں نے نوٹس کیا اور یہی بات ہم لوگوں نے پرنسپل کے سامنے رکھی ہے کہ یہاں پر اٹلیسٹ مین گیٹ ہے یہاں پر ایک سی سی ٹی وی تو منیمم ہونا چاہے آج کل تو چھوٹی چھوٹی شوپس پر بھی ہوتا ہے دکانوں پر ہوتا ہے تو اتنا بڑا سکول ہے تو ایک سی سی ٹی وی یہاں کیوں نہیں ہے میں یہ بھی دکھا رہی تھی یہیٹ یہاں کیوں رکھے کبھی گلتی سے گر جائیں یہاں سے بچے آتے جاتے ہیں بچوں کا یہی راستہ ہے آنے جانے کا کسی کا چھوٹ لگ جائے تو ہم کیا صرف ہاتھوں کا ویٹ کرتے ہیں کہ ہاتھ سے ہوں اس کے بعد ہم کوئی ایکشن لگ نویڈا ایکسٹینشن کے ریان انٹرنیشنل سکول میں جب ہم ریالٹی چیک کر رہے تھے تو سکول کے اندر بسوں کی انٹری ہو رہی تھی ہم نے بسوں کے ڈرائیور سے سکول کا آئیڈی کارڈ مانگا تو اس نے آدھار کارڈ دکھا دیا دیکھتے ہیں کہ ان کا آئیڈی کارڈ وغیرہ چیک کیا جاتا ہے یا نہیں یہاں پر یہ جاننا بحث ضروری ہے کہ کس طرح کی جانکاری یہاں پر لی جا رہی ہے یہ بتائیے کہ آئیڈی کارڈ وغیرہ آپ لوگ چیک کرتے ہیں یہاں پر آئیڈی کارڈ وغیرہ چیک کرتے ہیں آج ہی آئیڈی کارڈ وغیرہ چیک کرتے ہیں آپ کا آئیڈی کارڈ ہے دکھائیے کہاں ہے آئی ڈی کارٹ ہے آئی ڈی کارٹ دکھائیے آئی ڈی کیا نہیں اسکول کا آئی ڈی جو آئی ڈی آپ کو یہاں سے بن کے ملا ہوا کیا آپ ڈسکول سے ابھی نہیں ملائے آئی گارڈ بنکے نہیں ملائے ابھی نہیں ملائے ہمیں لوگ سارے ایسو کریں گے جو کونٹیکٹر ہیں وہ لوگ کارڈ ایسو کرتے ہیں ابھی تک کونٹیکٹر نے آئی ڈی کارڈ ایسو نہیں کیا ابھی تو نہیں آن کے پاس آپ کو لگتا ہے سورکشا کے لحاظ سے ان کا اندر جانا ٹھیک نہیں ہے اگر کا آئی ڈی پلس پر ایسا ہو چکا ہے سارا سارا سارے کونٹیکٹر نے ابھی تک آئی ڈی کارڈ بنوائے آئی ڈی کارڈ بنوائے آئی ڈی کارڈ یہاں پر کوئی بھی دکھا سکتے ہیں یہ بس جو ہے یہ ابھی حال ہی میں اندر گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈرائیور ہے وہ ہمیں آئی ڈی کے نام پر آدھار کارڈ دکھا رہا تھا تو ایسے میں سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہاں پر سورکشا ایجنسی کے کونٹرکٹر ہیں انہوں نے آ کر دوسری بس ہے دوسری بس ہے میری اس میں رکھا ہوا ہے میں لے کے اندر جاتے وقت تو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے بینہ آئی ڈی کارڈ کے کیا یہ لوگ آپ کو اندر جانے دیں گے نئی سر آئی ڈی کارڈ ہے میرے پاس میں آئی ڈی کارڈ ہے میں نے اس میں اپنا ٹانگ کے رکھا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے بہانے باجی ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جس وقت آج تک کے کیمرے کے سامنے بینہ آئی ڈی کارڈ والے ڈرائیور ریان سکول میں بسوں کی انٹری کر رہے تھے ٹھیک اسی وقت ریان سکول کی پرنسپل جیشری داس بچوں کے پیرنٹس کو سرکشا کی گارنٹی دے رہی تھی آج تک کی ٹیم نے پرنسپل سے بینہ آئی ڈی کارڈ والے ڈرائیوروں پر سوال پوچھا تو ان کی بولتی بند ہو گئی سوال میم یہ ہے میرا کہ آپ نے بینہ آئی ڈی کارڈ کے پیرنس کو اندر انٹری نہیں دی لیکن ہم نے ابھی یہاں پر ریالٹی چیک کیا تین بس اندر گئی ہیں اور تینوں بس ڈرائیور کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے اسکول کا ان کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹر نے ابھی تک آئی میم آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت غلط ہے میم آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کا جواب دینا چاہیے میم آپ کو لگتا ہے کہ اس درکی لاپروائی ہونی چاہیے گڑگاؤں کے جس ریان سکول میں سات سال کے پردیومن کی ہتھیا ہوئی اس کی باؤنڈری وال کے پاس ہی شراب کا ٹھیکہ تھا جس کے بارے میں آج تک نے آپ کو بتایا تھا اور گز سائے پیرنٹس نے اس ٹھیکے کو آگ لگا دی تھی نویڈا ایکسٹینشن کے ریان انٹرنیشنل سکول کے پانس سو میٹر کے دائرے میں بھی ایک شراب کا ٹھیکہ ہمیں ملا نویڈا ایکسٹینشن میں ریالٹی چیک کے دوران بہت ہی حیران کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے ریان انٹرنیشنل سکول سے کچھ ہی دوری پر ایک شراب کا ٹھیکہ ہے جس کی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیمرہ پر سے کہوں گا کہ دکھائیں جو لال بیلڈنگ آپ کو سامنے کیمرے پر دکھ رہی ہے تنکی کے ٹھیک پیچھے یہی ریان انٹرنیشنل سکول ہے اور جس طرح سے آپ صاف کیمرے میں اس راستی کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو مین سڑک جا رہی ہے وہ سیدھے اس سکول کے سامنے سے گجرتی ہے آج تک کی ٹیم کے ریالٹی چیک میں گھڑگاؤں کے ریان انٹرنیشنل سکول کی طرح ہی نویڈا ایکسٹینشن کا ریان انٹرنیشنل سکول بھی سرکشہ ویبستہ کے نام پر نیل بٹے سنناٹا ثابت ہوا نویڈا سے پنکت جین کے ساتھ آج تک دیاروں آج تک کا ریالٹی چیک سیکیورٹی چیک یہ صدھ کرتا ہے اسے ہی ہے اور سات سال کے معصوم کے حتیہ سے بھی ریان اسکول مینجمنٹ نے کوئی بھی سبق نہیں سیکھا ہے اور فیس کے نام پر موٹی رقم وصول کرنے والا اسکول مینجمنٹ سرکشہ مانکوں کی اندیکھی کرتا ہے بچوں کی اسے کوئی فکر نہیں ہے صرف پیسے کماتا ہے نیشنل کمیشن فور پرڈکشن آف چائلڈ رائٹس یعنی ان سی پی سی آر کی طرف سے اسکولوں کی سیکیورٹی کے لیے گائیڈ لائنز کہتی ہیں کہ اسکول میں کام کرنے والے ٹیچرز اسٹاف اور یہاں تک کی مالی چوکیدار اور ڈرائیورز تک کا پولس ویریفیکیشن ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ روزانہ ملنے آنے والے ہر شخص کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے اور کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جس میں اسکول بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹرز بھی شامل ہیں اگر اسکول مسرکشہ کو لے کر کوئی لاپرواہی ہوتی ہے تو اسکول کے گورننگ باڈی کی بھی ذمہ داری ہوگی کوئی اسکول اگر گائیڈ لائنز کا پارلن نہیں کر رہا ہے تو بورڈ اس اسکول کی ماننیتہ تک رد کر سکتا ہے لیکن ریان اسکول ان گائیڈ لائنز کو لاغو کرنے میں پوری طرح سے فیل ثابت ہوا ہے گرو گرام میں بھی اور نوائیڈا میں بھی تو آئیے اب ہم آپ کو دلی کے میور ویہر مستد ریان انٹرنیشنل اسکول کا ریالیٹی چیک دکھاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دیوان وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو ٹانک میں گر کر مر گیا تھا وہ اسی اسکول میں تھا جس سے یہ بات اور زیادہ پکتہ ہو جائے گی کہ ریان انٹرنیشنل اسکول کے لیے بچوں کی سرکشہ کوئی مانے نہیں رکھتی ان کے لیے صرف پیسہ ہے گلگاؤں کے ریان انٹرنیشنل اسکول میں جو ہوا وہ اس اسکول کی کسی بھی برانچ میں ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے یقین نہیں آتا تو چلیے آپ کو دلی میں میور ویہر کے ریان انٹرنیشنل اسکول میں سرکشہ ویوستہ کا حال دکھاتے ہیں سومبار کے صبح آج تک دلی میں میور ویہر کے ریان انٹرنیشنل اسکول پہنچی جہاں پرائیوٹ وین میں بچوں کو جانوروں کی طرح بھر کر لائے جا رہا تھا قانون کے مطابق بچوں کو لانے لے جانے والے ڈرائیوروں کا پولیس ویریفیکیشن ہونا ضروری ہے لیکن یہاں قانون کی کسے پرواہ ہے بچوں کو لانے لے جانے والی گاڑی میں سرکشہ کی انتظام نہیں ڈرائیور وردی نہیں پہنتے ہونا دو چاہیے کہ گاڑی سکول پر کمرشیل ہو لیکن سب دھکا پیل میں چل رہی ہیں اور ڈرائیور کہہ رہے ہیں کہ ان کا ویریفیکیشن سکول نے کر لیا ہے پولیس ویریفیکیشن Keep ایمارا ہوتی ہے پولیس ویریفیکیشن ہوتیا ہے پولیس ویریفیکیشن ہوا سرکا ہے پولیس ویریفیکیشن ہوا ہے رہاپ guts ویریفیکیشن ہوا ہاتھ می سکوم ہیں پولیس ویریفیکیشن کی طابعه ri dees کتھیں بچیل ہاتے ہیں demی stimulus Smash akah تلس؟ بچیل گار کیے نیم کہتا ہے کہ سکول بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کا پولیس ویریفیکیشن ہونا چاہیے سکول دوارا جاری آئی کارڈ ہونا چاہیے لیکن دلی میں مہیور بیہار کے ریان انٹرنیشنل سکول میں ایسا کچھ دکھا نہیں تو ہم نے سکول کی پرنسپل سے ہی پوچھ لیا لیکن انہوں نے تو ساری زمیداری بچوں کے پیرنٹس پر ہی دھوپ دی تو اب سوال یہ ہے کہ اگر پرنسپل کے ذمہ داری صرف سکول کے اندر تک ہی ہے تو اسکول کے باہر بچوں کے سرکشہ کی گارنٹی کون لے گا اور وہ بھی تب جب اسکول کے گیٹ کے سامنے ہی شراب کا ٹھیکہ اسکول کی یہ جو بورڈر ہے اس سے تقریباً پچاس میٹر کی دوری پر کوئی بھی ٹھیکہ نہیں ہونا چاہیے وہیں سگریٹ کی دکان کی اگر بات کی جائے تو کم سے کم سو میٹر کی دوری تک تو کوئی بھی دکان نہیں ہونا چاہیے مگر یہاں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سامنے ہی آپ کو وائن بیر شاپ دکھائی دے رہی ہوگی اور یہ کچھ قدموں کی دوری پر ہے پچاس میٹر اس سے کیا ماپا جائے یا کیا کہا جائے جب ہم نے شراب کے ٹھیکے کے مالک سے پوچھا کہ کیا کسی نے انہیں سکول کے سامنے ٹھیکہ کھولنے کی اجازت دی تو اس کے پاس اس کا بھی جواب موجود تھا ماجور بیہر کے ریان انٹرنیشنل سکول کے ٹھیک سامنے شراب کے ٹھیکے سے سکول پرشاہسن پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بچوں کے پیرنٹس پچھلے ایک سال سے اس ٹھیکے کو ہٹانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس لڑائی میں سکول پرشاہسن ان کے ساتھ نہیں ہے ہم نے پہلے ان کو چھٹھی دیا گلگاؤں کے ریان انٹرنیشنل سکول میں اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی لیکن ریان انٹرنیشنل سکول کے مینجمنٹ نے اسے کوئی سبق نہیں سیکھا آج تک کے ریالٹی چیک سے تو یہی ثابت ہوتا ہے شیوان گپتہ کے ساتھ نیتین جین ڈلی آج تک کیا پھر آپ کیجئے بس تھوڑا سنتظار کچھ ہی دیر میں جب ہم لوٹیں گے تو آپ کو لیے چلیں گے ممبئی کے ریان انٹرنیشنل سکول میں آپ کے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہر روز سکول جاتے ہیں اور جب تک لوٹ نہیں آتے کیا ہم چین سے رہ پاتے ہیں ہم سیکیوریٹی اور ریالٹی چیک کر رہے ہیں سیکیوریٹی چیک کے اس مہم میں آئیے اب ہم آپ کو ممبئی کے کاندیولی میں اسطح ریان انٹرنیشنل سکول لیے چلتے ہیں جو اس انٹرنیشنل سکول چین کا ہیڈکوارٹرز بھی ہے لیکن اسطح یہاں بھی ویسی ہے گڑگاو کی گھٹنا کے بعد اب ریان انٹرنیشنل سکول کے بس کاندکٹر کو ٹوائلٹ جانا بند کر دیا ہے بلکہ اس وقت ہم کاندیولی علاقے کے ایک سکول کے پاس پڑے بلکہ مکھیالے ہیں ریان انٹرنیشنل سکول کا جہاں گریس پینٹو ریان پینٹو تمام مینجمنٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں لیکن اب نئی جانکاری آ رہی ہے کہ آج سے تمام کاندکٹرز کو ٹوائلٹ جانا بند کروا دیا گیا ہے اگر روز سبے یا شام جب بھی اگر ٹوائلٹ جانا ہے یا باتروم جانا ہے تو آپ کے لئے نامنی سویدہ کیا ہے ہمارے لئے آلک سے ٹوائلٹ مینجمنٹ نے سویدہ کرا کے دیا تھا بچوں کا ٹوائلٹ اور ڈرائیور کنڈر کا ٹوائلٹ کا کوئی سممدھ نہیں تھا آج تک نہیں تھا آج تک ڈرائیور کنڈر نے اچھا سرویس دیا ہے مینجمنٹ نے بھی ہم کو اچھا سپورٹ کیا ہے لیکن گرگاہ میں جو گھٹنا گھٹی اس کا سمرتن کوئی ڈرائیور کنڈر کرے گا نہیں جس نے کیا ہے اس کے اوپر سجا ہونی چاہیے اگر جو بھی دوشی ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے لیکن اس کی لئے آج ہمارے ڈرائیور کنڈر کو جو بھی تکلیف ہو رہی ہے وہ غلط ہے ریان کے بس کنڈکٹرز ہیں وہ ابھی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو گرگاہ میں ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اس کا نیشیت کرتے ہیں اور جو دوشی ہے اس پر کاروائی ہونا چاہیے لیکن اس کا اثر اب یہ ہو رہا ہے کہ ان کا پانی اور ٹوالٹ بند کروا دیا گیا ہے کیامرہ بسن محباب کے ساتھ ورن دنسی مناوط ممبائی آج تک پلیز اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہی آج تک موسیقی